یوپی لوگ سبھا چناؤں کے صحیح پربھاری ڈاکٹر نرطم مشرا اتر پردیش کے اٹاوا پہنچے جنہاں ڈاکٹر نرطم مشرا نے لوگ سبھا کے کندریے کاریالے سہیت ہوتل چودری پیلس کا ادھگاٹن کیا اس موقع پر ڈاکٹر نرطم مشرا نے پی ایم موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم موڈی نے وشو میں بھارت کا نام اوچا کیا ہاتھ سارا وشو بھارت کو سمان کی درشتی سے دیکھتا ہے موڈی جی کی وجہ سے آج ہر بھارت باسی اپنے آپ کو گوروانویت محسوس کرتا ہے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ بھارت پر آتنک کی حملہ ہوا اب سنا جاتا ہے کہ بھارت نے آتنک وادیوں پر حملہ کیا ساتھی کانگریس پر تنج کستے ہوئے کہا کہ جو لوگ پہلے ہندووں کو آتنک وادی کہتے تھے وہ آج خود کو ہندو ثابت کرنے میں لگے ہیں اور ساپ نیولے ایک ہو رہے موڈی تیرے خواب سے جانی دوسمن تھے جانی دوسمن اور اکھٹے ہو گئے باڑ آئی ہوئی ہے موڈی کی سنامی آئی ہوئی باڑ آئی تو باڑ میں ایک پیڑ تھا ڈوب میں آگیا تھوڑا 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 آدھا نکل رہا تھا تو کئی سے بیتا ہوا ایک ساپ چلا آیا وہ اس پہ لٹک گیا ایک نیولا بھی اس پہ ایک ڈال پہ چپک گیا کتا بلی سب اس پہ ایک ڈال پہ چھوڑا تھا اچمبہ یہ تھا ایک دوسرے کے جانی دوسمن ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے سے بول نہیں رہے تھے کیونکہ ابھی ہلے ڈھولے نیجے باڑ ہے موڈی کی ابھی بہت جائے گی اور اس لیے نہ پنجے پر نہ سائیکل پر نہ جاتی پر نہ ہاتھی پر اس بار بٹن دوانا ہے مطلو چھپن انچ کی دار کرتا بندوں جیسا آپ بولتے ہو نا بیسی آواز آتی ہے جنتا کی پرتبھنی بولتے ہیں اس کو کہ موڈی جی کے سبسوکشتہ اویان میں کچھ اچھا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو پر پورے دیش کا کچڑا ایک جگہ اکھٹا جب ایک پر ایک چڑھ کے موڈی جی کو کوچ رہے تھے موڈی اٹھاؤ موڈی اٹھاؤ موڈی اٹھاؤ ایک تو لالو پرزاد یادب جو جیل میں ہے ان کا بیٹا موڈی جی کو بھرشت کہہ رات پھر میری ٹویٹ کرنے کی اچھا ہوئی جو میں ٹویٹ کر دوں اگر موڈی جی بھرشت ہے تو تیرے پردازی تو ستنتر تا سنگرہ ماندولن میں جیل میں ہے